چرکی دادری میں ڈی اے پی خات کے بعد یوریا خات کی قلت کسانوں کی چنتہ بڑھانے لگی ہے اس سمجھ گیہوں کی بجائی میں ڈی اے پی اور سرسوں کی پہلی سچائی پر یوریا خات کی ضرورت ہے لیکن خات نہیں ملنے سے کسانوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہلائیں چولہ چوکہ تو بچوں کو سکول کی بجائے خات کے لیے لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کسانوں کو خات کے ساتھ زبردستی کیٹ ناشک دوائیاں تھمائی جا رہی ہیں ایسے میں خات کے ساتھ کچھ نہیں دینے اور پریابت ماترہ میں خاد اپلبد ہونے کے دعوے ہوائی ثابت ہو رہی ہیں کسانوں کے مطابق کل صبح سے خات کے لیے ایک ہنٹو لائنوں میں کھڑے رہنے کے بعد بھی انہیں یوریا نہیں مل پا رہی خات کے ساتھ کیٹ ناشک دوائی دینے پر کسانوں نے ویروض جتایا اور کہا کہ سرکار کے آدیشوں کے بعد بھی کسانوں کو زبردستی کیٹ ناشک کے انہیں دوائیاں دی جا رہی ہیں اور میں کل آئے تھا لہنے میں وہی لگیا ہوا تھا میں کل صبح پانچ بہتے ہیں یا شباب سے چلا گیا پانچ کٹے دے رہے تھے اور ایک نینو یوریا کی ششی دے رہے تھے اس کے بعد کال لنبر نہیں پڑے آج میں صبح تین بجے سے لگا ہوا ہوں میرے کو دو کٹے ملے ہیں اور میرے کو کٹے چاہیے تھے دس اور یہاں پر مطلب ہیتنی بےوستہ خراب ہو رہی ہے کہ ڈی ای پی کے اور یوریا کی سمجھے اتنی ہو رہی کہ بھاری لہنے لگی ہوئی ہے اور اس کا کوئی سماحہ دان نہیں لگا رہی سنکار کٹے سنکار اور بھاری پریسانی ہے ہماری اس سمجھ سے بہت بھاری سمجھ شیاری ہے کہ ایک مطلب ہوا کٹے ہی مل رہے ہیں کٹے مل رہے تھے پانچ کل پانچ دے رہے تھے کٹے اور نینو یوریا کی ششی ساتھ دے رہے تھے آج نینو یوریا کی ششی بند کر دی دو کٹے دے رہے ہیں اور بہت بھاری پریسانی ہے وہیں خاد وکریتا جائبیر نے بتایا کہ اس سمجھ ان کے پاس خاد کے قریب آٹھ سو پچاس بیگ پہنچے ہیں جو پرتے کسان کو دو دو بیگ دیے جا رہی ہیں اس سمجھ کسانوں کی مانگ کے انروپ قریب بیس ہزار یوریا خاد کے بیگ کی ڈیمانڈ ہے جو خاد آ رہا ہے وہ کسانوں کو وطرت کیا جا رہا ہے کسانوں کو خاد کے ساتھ کوئی کیٹ ناشف دوائیاں نہیں دی جا رہی بتا دے کہ سرسو اور گیہوں کی سچائی کا سمجھ آ گیا ہے سچائی کے بعد خیت میں نائٹروجن کی پورتی کے لیے یوریا خاد کا چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے ایسے میں کسان خاد کے لیے کندروں پر پہنچ رہے ہیں کئی خاد کے اندروں پر تو کسانوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پولیس کے پہرے میں ایک خاد کا وطرت کیا جا رہا ہے ستی خبر ہریانہ کے لیے چرکھی دادری سے پردیپ ساہوں کی ریپورٹ ستی خبر ستی ستی بیبار